بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیلی حصے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فرنج فرائز برگر ساوس میرے پیٹی کو فرائز کے ساتھ نگرز کے ساتھ برگر ساوس کھانا اچھا لگتا ہے تو میں بنانے جاری تھی تو میں نے کہا اس کی جیسے کی آپ سے شیئر کرتی ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں بلکہ ختم ہونے کو ہیں تو یہ جو پورا جولائی کا مہینہ ہے یہ پورا آپ کو میں کیٹس ریسپیز شیئر کروں گی آپ سے انشاءاللہ تو اب برگر ساوس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مایونیز 2 ٹی سپون ہوم میٹ ٹی مٹی ٹی ٹی سپون سالٹ ہسپیز آئی کا بلک پیپر ہے ٹو پینچ اور زیرہ بھناوہ پیساوہ ٹو پینچ اور دو کلوپز ہیں نیسن کے دو دو چمچہ مایونیز وان ٹو ٹی ہوم میٹ ٹی مٹی کیچپ کھوڑا سا ہم مکس کریں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ نمک کالی میٹ اسی بھی بلک پیپر اور زیرہ پیساوہ کیمن سیٹ پورڈر گھناوہ اب ہم اس میں ڈالیں گے لستن گرٹ کریں گے لستن گرٹ کریں گے لستن ویسے بھی فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے برگر ساوس ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے سب چیزیں بلکہ سہی ہیں برگر ساوس از ریڈی اب ہم فرنچ پرائز بنانے کی تیاری کرتے ہیں آلو دو عدد یہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں اور پنجاب میں اس کی کاش ہوتی ہے اور یہ لال آلو کناتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس لئے آپ کو اس طرح دکھا رہی ہوں اس کا چھلکہ دیکھیں یہ لال ہے اور اندر سے سفید ہوتے ہیں جب میں نے چیز بول آپ بنائی تھی اس وقت بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی نگٹس وغیرہ اور اسمائلی وغیرہ اور فرائز وغیرہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور یہ جو آلو ہے یہ میٹھے آلو ہوتے ہیں اگر آپ اس کی فرائز بنائیں گے تو وہ یعنی ڈارک براؤن ہو جاتی ہے کیونکہ آلو کو ہنپل کریں گے چاول کاٹ ہے یہ ہم لیں گے 3 ڈیپی رسپون نمک نمک ہز بزائکہ یہ فرائز میں بلکل سمپل بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو بلکل سادھی فرائز پسند ہے تو چاول کا آٹا میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ یہ کرنچی رہتی ہے کیونکہ بچے جب صبح لنچ باکس میں لے کے جاتے ہیں فرائز تو وہ تھوڑتے کے بعد جو ہے وہ سوگی سی ہو جاتی ہے تو پھر بچے شوق سے نہیں کھاتے لیکن چاول کا آٹا جب آپ ڈالیں گے تو یہ کافی دیر تک کرنچی رہتی ہے اب ہم نے آلو کی سکین اتار دی تھی اب دیکھیں میں اس طرح اس کی کٹنگ کرتی ہوں کوئی فرائز کٹ رہا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس طرح میں اس طرح میں اس طرح میں کٹنگ کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو جتنے تھنگ چاہیے آپ تھنگ رکھیں اور اگر تھک چاہیے تو آپ تھک رکھیں میرے بیٹے کو نارمل پسند ہے فرائز تو میں پھر نارمل سائز کریں یہ ٹھیک اس میں میں نمک ڈالوں گی ہس پہ ذائقہ نمک ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے پھر تین کھانے کے چمچے چاول کا آٹا ڈالیں گے ایک دو اور تین اسی چاول کے آٹے سے فرائز میں کوٹنگ ہو گئے اب یہ دیکھئے چاول کا آٹا اچھی طرح کوٹنگ ہو گئی ہے فرائز میں اب ہم فرائز کو فرائی کرتے ہیں اگر ہمیں پھول آنچ پہ ہمیں فرائی کرنا ہے two ہم ڈال آ ڈال 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 چمچے چلاتے ہیں تو وہ اپنی کوٹنگ چھوڑ دیتے ہیں یعنی کوٹنگ ہٹ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ ٹائم دیا کریں ٹھوڑا سا ٹائم جب وہ ٹھوڑا سا ٹائم جب وہ ٹھوڑی ہو جائے اس کے بعد آپ چمچے سے اس کو مکس کیا کریں یہ دیکھا آرام سے یہ دیکھیں ایک ایک فرائز الاگ ہے یہ دیکھیں ایک فرائز موسیقا 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 موسیقی 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 یا ای 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 یا ای 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 ا ضرور ни سلام inisم جاوری مرمان یقین میرار مرمان پótмент مرمان 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 م exactly م مرمان س co اللہ حافظ